بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کامران اسلامی ٹیوی کے معزز ناظرین انشاءاللہ آج اس ویڈو میں ہم قرآن کی مختلف چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ وہ جو عام طور پر نماز میں پڑھ جاتی ہے جن میں سورة الفاتحہ کے ساتھ ساتھ قرآن کی آخری دس سے بارہ سورتوں میں سے کچھ سورتیں ہوں گے انشاءاللہ یہ وہ سورتیں ہیں جو عام طور پر نماز میں پڑھ جاتی ہے لہٰذا ان کو سیکھنا لازمی ہے کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں غلطی نہیں ہے لہٰذا ہمیں بھی قرآن کو قرآن کے حق کے ساتھ پڑھنا چاہیے ان سورتوں میں ہماری سب سے پہلے سورت ہے سورة الفاتحہ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے یہ قرآن کے سب سے پہلے سورت ہے جو الف لا میم یعنی پارہ نمبر ایک میں موجود ہے اور سورة البقرہ سے پہلے ہے اب ان خیاللہ اس کو ہم اردو ترجمے کے ساتھ صحیح انداز اور تلفز کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لہٰذا سورة الفاتحہ کو سب سے پہلے سیکھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو سب پر میربان ہے بہت میربان ہے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یہاں پر ہمارے سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے الحمدلہ یہ بالکل غلط ہے حمزہ زبر لام ال 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 نہیں ہے ال نہیں ہے الحمد الحمد الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے مالک یوم الدین مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے ایہاک نعبد و ایہاک نستعین ایہاک نعبد و ایہاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں اہدین الصراط المستقیم اہدین الصراط المستقیم ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین ان لوگ کے رستے جن پر تو نے انام کیا نہ کہ ان لوگ کے رستے جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے جو بٹکے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیزیں لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بھی بہتر رہے تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرِ اس میں فرشتہ اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لئے اترتے ہیں سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ وَرَاتِ صَرَافَ سَلَامَ تِيهِ فَجْرِ کی تُلُوحُنِ تَكْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کیا اس نے ان لوگوں کی سارے چالے بیکار نہیں کر دی تھی وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ اور ان پر غول کے غول پر اندیں چھوڑ دی تھی تَرْمِهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّلِ جو ان ان پر پکی مٹی کی پتر پینک رہے تھی فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولِ چنانچہ انہیں ایسا کرڑا جیسے کہا ہوا بوسا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کی پروردگار کی مَلِكِ النَّاسِ سب لوگوں کے بادشاہ کی اِلَاہِ النَّاسِ سب لوگوں کے معبود کی مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اس وصفصہ ڈالنے والے کی شر سے جو پیچھے کے چھپ جاتا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ جو لوگوں کے دلوں میں وصفصہ ڈالتا ہے مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے